الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین آج کے درس میں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی حدیث حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخاری مسلم میں ہے حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا شروع کا ہے خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے مطالق سوال کیا کرتے تھے بھلائیوں کے تعلق سے نیکیوں کے بارے میں صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھا کرتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے مطالق سوال کرتا تھا بھرائیوں کے مطالق سوال کرتا تھا کیوں ایسا کرتا تھا وجہ بتاتے ہیں مخافتہ ایدریکنی اس ڈر سے پوچھتا تھا میں کہ کہیں انجانے میں میں اس شر میں پڑھ نہ جاؤں بچنے کے لئے کہ معلوم رہے گا تو بچوں گا تو برائیوں کے تعلق سے غلطیوں کے تعلق سے پوچھا کرتا تھا فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تاکہ آنے والے دور میں میں بچ سکوں اس سے ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ایک انسان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ خیر کے بارے میں جانے وہیں اس کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ شر کے بارے میں بھی اس کو معلومات ہوں شر کے بارے میں وہ جانے کیوں جانے تاکہ اس میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچا ہے اس لئے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلی سورہ جو ہر نماز میں پڑھنا لازم ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا سکھائی وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا سکھائی جو گمراہ ہو گئے اور جن پہ اللہ کا غزب نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اہل حق کا تعارف کرایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہیں اہل باطل کا اور جو برے لوگ تھے جن پہ اللہ کا عذاب آیا ان کا بھی اللہ نے تعارف کروایا کیوں آپ قرآن پڑھیں جہاں جہاں بھی اللہ نے ان قوموں کے واقعات ذکر کیے جن پہ اللہ کا غزب اترا اللہ کا غصہ نازل ہوا ہلاک ہو گئی جو قوم ہے اللہ نے کیوں بیان کیا کیوں ان کے بارے میں بیان کیا تاکہ لوگ جانے کی یہ قوم تھی ان کے اندر یہ یہ برائی تھی اس وجہ سے یہ ہلاک ہوئے وہ برائی ہم کو نہیں کرنا ہے ان برائیوں سے بچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان کیا ان کا تعارف کرایا اسی لئے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فتنوں کے بارے میں بتایا بہت سارے برے لوگ جو بعد میں نکلیں گے نبی نے ان کا تعارف کروایا ایسے ایسے لوگ آئیں گے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے ایسے ایسے لوگ آئیں گے ایسا ایسا کہیں گے تمہارے سامنے ان سے بچنا تو اس لئے علماء نے بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی کیوں؟ امت کو بچانے کے لئے اگر کوئی آدمی جیسا ہم اپنے بچے کو ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے ہم بتاتے ہیں ایسے ایسے بچوں سے دور رہنا ایسے ایسی کالٹی جن بچوں کے اندر رہے گی ان سے دوستی نہیں کرنا کیوں بتاتے ہیں ہم؟ ہم اپنے بچے کے خیرخواہ ہیں اس لئے نہیں کہ ہماری ان بچوں سے دشمنی ہے جو ایسا ایسا کرتے ہیں دشمنی کے بنیاد پر ہم نہیں بتاتے ہیں ہم اپنے بچے کی بھلائی چاہتے ہیں اس لئے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے بچوں سے دوستی نہیں کرنا ایسے ایسے لوگوں سے دور رہنا ان کے صحبت میں نہیں بیٹنا ایسے دین کے معاملے میں آج علماء بھی جب بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسے ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سننا یہ ان کی تقدیریں نہیں سننا اور ان سے دور رہنا تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں آپ کیوں بولتے ہیں آپ اپنا کام کیجئے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں آپ کیوں بولتے ہیں تنقید کیوں کرتے ہیں کسی کے اوپر یہ آدمی نہیں جانتا ہے یہ اپنے بچے کو کیوں بتاتا ہے کہ بھئی فلان فلان لوگوں سے دوستی نہیں کرنا یہ اپنے بچے کا بھلا چاہتا ہے ایسے امت کے جو علماء ہیں بڑے بڑے وہ امت کے خیرخواہ ہیں وہ امت کا بھلا چاہتے ہیں لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ گمراہی سے بچیں اور آج کے دور میں شوشل میڈیا کے اس دور میں گمراہی اتنا عام ہو چکی ہے نا دین کا لبادہ اوڑ کر کے ایک اچھا خوبصورت لباس اوڑ کر کے لوگوں کے سامنے فیل رہی ہے لوگ قرآن کی آیت میں پڑھیں گے حدیث میں پڑھیں گے لیکن اس سے جو مطلب سمجھائیں گے وہ ان کے اپنا ہوگا اپنی سمجھ ہوگی اور جب علماء بتاتے ہیں کہ ان کی باتیں مست سنو یہ گمراہ ہے یہ آدمی منحہ سے ہٹا ہوا ہے ان کی مست سنو تو لوگ نہیں مانتے بولتے ہیں آپ کیوں بولتے ہیں حالانکہ وہی آدمی دنیا کے معاملے اپنے بچے کو بچاتا ہے لیکن جب علماء دین کے معاملے بچانا چاہتے ہیں اور بتاتے ہیں ان کی مست سنو تو لوگ نہیں مانتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نبی سے شر کے بارے پوچھتے تھے وجہ کیا بتائی تاکہ میں اس شر سے بچوں اور ہر دور میں علماء بتاتے چلے آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علماء نے کیوں اپنے بعد میں آنے والے فتنے کے بارے میں بتایا خوارش کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیوں بتایا کیوں بتایا اللہ کے رسول نے ایک فرقہ جو پیدا ہوگا وہ قیامت تک رہے گا وہ ختم نہیں ہوگا خوارش قیامت تک رہے گا ختم نہیں ہوگے ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے سب سے پہلا بترین فرقہ جو اسلام سے نکلا اور ٹائٹل اسلام کا تھا نبی نے کیا بتایا تھا قرآن پڑھیں گے وہ لوگ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو پڑھنا ہلکہ سمجھو گے ان کو اپنے آپ کو ہلکہ محسوس کرو گے اتنا قرآن پڑھیں گے وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے تم اپنی نمازیں دیکھ کر کے تم اپنے آپ کو کہو گے میری ہلکی نماز ہے وہ بہت اچھا پڑھتا ہے لیکن وہ دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے شکار سے باہر نکل جاتا ہے کوئی تیر مارو شکار میں گھس کے اور پار نکل گیا ایسے یہ لوگ دین سے نکل چکے ہوں گے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا مطلب سمجھ ان کو نہیں ہوگی الفاظ ان کے پاس ہوں گے سمجھ نہیں ہوگی اور پورا معاملہ گمراہی کا اسی بھی ڈی پینڈ ہے آج آدمی بولتا ہے ہرے کیا اچھی تقریل کرتا ہے حوالہ دیتا ہے جب آدمی کو بتایا جائے بھائی آپ ان کی باتیں مت سنو گمراہ آدمی تو آدمی کیا بولتا ہے حوالہ کیا دیتا ہے دلیل دیتا ہے قرآن کی دلیل حدیث کی دلیل قرآن اور حدیث کی دلیل دے دینے سے یہ ثبوت نہیں کہ آدمی حق پر ہے بھئی قادیانی بھی دلیل دیتا ہے کون سا ایسا فرقہ دنیا میں ہے جو قرآن حدیث کی دلیل نہیں دیتا ہے اصل دلیل نہیں ہے اصل فہم ہے کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ نمازیں پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا ان کے پاس الفاظ ہوں گے لیکن سمجھ نہیں ہوگی میرے بھائیوں اس لئے کبھی بھی جو ہے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اس دھوکے میں نے رہنا چاہیے کہ آدمی دلیل دے رہا ہے آدمی حوالہ دے رہا ہے پروپ دے رہا ہے بخاری مسلم بخاری مسلم کرتا جا رہا ہے تو سب صحیح ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو قرآن اور یہ جو حدیث کی دلیل دے رہا ہے اس سے وہ جو سمجھا رہا وہ کیا صحیح ہے غلط ہے صحابہ نے کیا سمجھا ہے بھئی پورا دین سب سے پہلے صحابہ کے سامنے اپلائی ہوا نا قرآن اترا نبی نے صحابہ کو پڑھ کے سنایا صحابہ کو یاد کرایا صحابہ نے یاد کیا حدیثیں نبی نے صحابہ کو بتائیں صحابہ نے جو سمجھا ہے وہ جو سمجھائے گا وہ ہی صحیح ہے اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کر کے حدیث پڑھ کر کے سمجھا رہا اپنے گھر کی اپنے مطلب کی نکال رہا ہے یہ آدمی گمراہ ہے یہ آدمی منحج سے ہٹا ہوا ہے اس لئے یاد رکھو میرے بھائیو یہ جو میں نے آج بتانا چاہا ہے کہ یہ جو محرم کا موسم شروع ہونے والا ہے آپ دیکھئے صحابہ کے بارے میں اتنی تنقیدیں ہوں گی یعنی ایسے لوگ آپ کو شوشل میڈیا پر ملیں گے جو یعنی قرآن اور حدیث کی دلیلیں دے کر کے صحابہ پر کیچے اچھا لیں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے صحابہ ان کے نشانے پر آ جائیں گے اور حوالہ بھی دیں گے دلیلیں بھی دیں گے اور آدمی سنے گا ان کی اور آ کر کے مسئلے پوچھے گا کہ حضرت امیر معاویہ ایسے تھے کیا ایسے تھے کیا حضرت امیر ایسے تھے کیا وہ نہیں معلوم کہ جس کی سن رہا ہے اس نے جو فتنہ فیل آیا ہے اس کا منحج خراب ہے وہ منحج سے ہٹا ہوا ہے اس لئے میرے بھائیوں بہت سنبھل کریں اور اس دور میں جیسے اپنے بچے کو ہم دنیا کے فتنوں سے بچاتے ہیں دین کے اندر جو فتنے آئے دین کے لبادہ اور لباس اوڑ کر کے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو بچائیں اور اس دور میں صحیح جو منحج ہے صلف کا منحج قرآن اور حدیث کو ویسا سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا ہے جو اس منحج پر چلے ان کا ساتھ دیں ان سے چمٹے رہیں اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں علماء صلف سے چمٹے رہیں اور اسی میں اپنی دین اور دنیا کی بھلائی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے فتنے کے دور میں منحج صلف کی پابندی کرنے کی توفیق دے اس پر چلنے کی توفیق دے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن